جب امام عشان رضی اللہ تعالیٰ کے ستر رفقاء جامع شہادت نوش کر چکے تو امام عشان رضی اللہ تعالیٰ آپ خیموں کے نتشریف لائے اور فرمایہ کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں اب میں جاتا ہوں اور جا کریں یزیدیوں سے لڑتا ہوں اور جامع شہادت نوش کرتا ہوں جب یہ بات فہمے والوں نے سنی تو ارزگردہ حجور یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ چلے گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا شہزادہ علی اکبر امام عشان رضی اللہ عنہ لفت زگر اٹھارہ سال کی عمر ہے اور شبیح مصطفیٰ ہیں ہمشکل مصطفیٰ ہیں آقا کریم علیہ السلام کا حسن حضرت علی اکبر رضی اللہ کے نظر آتا ہے بلکل آقا کریم علیہ السلام کی تصویر نظر آتے ہیں آ کر امام عشان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ارزگردہ ہیں کہ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ جائے ابا جان میں یہ برداس نہیں کر سکتا مجھے میدانِ کاریزار کے اندر جانے کی اجازت عطا فرمائے امام عشان رضی اللہ عنہ کے بیٹا تو میرا جوان ہے اٹھارہ سال تیری عمر ہے چرتی جوانی ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نوجوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے دیکھوں تو اندر اکبر رضی اللہ عنہ کے بجان جب آپ پرداس نہیں کر سکتے تو میں بھی پرداس نہیں کر سکتا کہ کیسے طرح میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو جامع شہدت نوج کرتا دیکھوں اور پھر نیزے کی نوم پر چڑھتا ہوا دیکھوں اب بجان میں بھی یہ پرداس نہیں کر سکتا مربانے فرمائے مجھے اجازت عطا فرمائے امام عشان رضی اللہ عنہ کے بیٹا ٹھیک ہے پھر میری طرح سے اجازت ہے امام عشان رضی اللہ عنہ خود حضرتِ علی اکبر رضی اللہ عنہ کو تیار کرتے اور لباسِ جنگ پیناتے ہاتھوں میں اتھیار دیتے اور فرماتے بیٹا جاؤ اللہ کی سکرد امام عشان رضی اللہ عنہ اس اجازت لینے کے بعد شہزادہ علی اکبر خیموں کے نتشیف لائے اور آخری سلام عرض کیا اور اپنی اممہ جان سے اجازت طلب کرتے کہ اممہ جان مجھے اجازت اطاع فرمائے تاکہ نانا جان کی دین پر قربان ہونے کی مجھے صادت حاصل ہو جائے تو آپ کی والدہ سیدہ شہربان محضی اللہ آپ نے سمائے بیٹا ماؤں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں تیری جوانی ہے دل چاہتا تھا کہ تجھے دلہ بنتا ہوا دیکھوں لیکن دنیا کا دلہ بنتا دیکھنا تو میرے حصیب کے اندر نہیں چلو شہادت کا دلہ بنتا تمہیں دین نہیں یہ میرے یہ بڑا مقام ہے پھر آپ نے کٹری کٹھائی اس کو کھولا اور اس میں سے ایک دستار نکالی شہزادہ علیقبر کے سر پہ سجائی جب اس دستار کو دیکھا ہر رین کی آنکھوں کے اندر آنسا روا ہو گئے اس لیے کہ یہ عام دستار نہیں تھی بلکہ حضور علیہ السلام کی دستار شہزادہ علیقبر کے سر پہ سجائی اور شہزادہ علیقبر اپنی والدہ سے پھر اجازت دلینے کے بعد میدانے کاریزار کی طرف بڑھتے ہیں اور جب میدانے کاریزار کے اندر کونچے گھوڑے پر سوار ہوئے تو رونے لگے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے عماندل سین رضی اللہ عنہ بیٹا کیا وجہ ہے کیوں رو رہے ہو کیا میدان کو دیکھے یزیدیوں کو دیکھے ڈر لگتا ہے ابباجان ان کو دیکھے کون ڈرتا ہے میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب مدینے سے چلے تھے اپنی بین سیدہ سغرہ سے وعدہ کیا تھا کہ آنگا آپ سے جو جھے لے جاؤں گا اب میرا آخری وقت ہے ابباجان بین سے کہنا کہ تیرا بھائی تیرا وعدہ وفا نہیں کر سکا اللہ کی رضا کیا اسے مانک کر دیں ابباجان میں اجازت اطاف فرمائے مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو جب جان تھی یہ تیری تو دینے میں کیوں گلا ہو اے اللہ راضی ہے اس میں جس میں تیری رضا ہو کہ اللہ جس بات کرنا تیری رضا ہے ہم اسی رضا کے اندرازی ہیں حیرت علی اکبر عزی اللہ اور حمدانہ کا رضا کی طرح بڑھتے اور جادر یزیدوں سے مخاطب ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اے کوفیوں بتاؤ کہ تم منہ جانتے نہیں میں کون ہوں میرا دادا علی المرتضی ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے جانتے نہیں کہ میں کس کا نورے نظر ہوں کس کا لخت جگر ہوں اور میرے ساتھ مقابلہ کروں جب حضرت علی اکبر عزی اللہ کو حمر بن سادر دیکھا تو دکار کے کہتا ہے کہ یہ نوجوان کون ہے جس کا حسن نظروں کو فیرہ کر رہا ہے جس کا حسن نظروں کو فیرہ کرتا ہے یہ نوجوان کون ہے بتایا گیا یہ امام حسین رضی اللہ کا نوجوان علی اکبر ہے اس کی رضو بندر مولا علی شیر خدا کا خون دورتا ہے جب حضرت علی اکبر عزی اللہ آم میدان کاریزار کے اندر پہنچے اور یزیدوں کو لوحکارہ اور کہا حال میں مبارز ہے تو میرے مقابلے کے اندر آنے والا لیکن حضرت علی اکبر عزی اللہ تو مقابلے کے اندر کوئی نہیں آتا ہر ایک انگل سے کوئی کہتے یا تو جا تو جا کے لر انگل سے کوئی کہتے جب کوئی نہ آیا تو حضرت علی اکبر عزی اللہ خود روڑے کو ایوی لگاتے اور جا کے لر عزیدوں کے اندر ان کے جتھے کے اندر جا کے خود حملہ کرتے کبھی دائیں اور کبھی بائیں کبھی آئے کبھی پیش حملہ کرتے حتیٰ کہ کئی عزیدوں کو واصل جہنم کرتے پھر جب پیاس تڑپاتی ہے اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا عبتاہو العتش اے با جان پیاس لگی ہے اگر چند کترے پانے کے میں جائیں تو سارے عزیدوں کو وہاں سے جہنم کر دوں گا چند کترے پانے کے میں جائیں امام علی مقام رضی اللہ نے فرما پہ بیٹا دنیا کے اندر جو انہیں خواہش کی دری ہر خواہش کو برا کیا اس لیے کہ باپ اپنے اولاد کی خط سارا بچ کرتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے چند کتروں کا ٹائم لگاتا ہے کہ تاکہ بچوں کی خواہش کو پورا کرسکون اس لیے کہتے ہیں کہ چولے پہ ماں جلتی ہے دھوم میں باپ جلتا ہے پھر جا کے کہیں ایک خاندان پلتا ہے پھر جا کے کہیں ایک خاندان پلتا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹا تیری ہر خواہش کو پورا کیا لیکن اب تیرا باپ مجبور ہے اب پانی تو نہیں ہے لیکن آہ نانا جان مجھے اپنی زبان چساتے تھے میں اپنی زبان چساتا ہوں اللہ حفظ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ علی اکبر موکن اپنی زبان دیتے شہزادہ علی اکبر اور زبان کو جوزتے ہیں پوروان جائیں آج اگر کسی مرشد کا اپنے پیر کا مرید ہو اور اس کی بارگاہ میں تھوڑی در صحبت پر اندر بیٹھے اس کے اندر فیض چھاٹے ماتا ہے کہ وہ فیض جو زور الاسلام کے سینہ بسینہ پاک رکھ رہتا ہے پوروان جائیں امام حسین کی جان پر کن جیوں نے ٹاریکٹ حضور علیہ السلام سے فیض لیا ہے اور فیض کسی عام طریقے سے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی زبان جوز کے فیض لیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ محفظ شہزادہ علی اکبر کے سینے چند منتقل کرتے ہیں اپنے زبان جو ساتے ہیں سے جب زبان چوس لیتے ہیں پھر جاتے ہیں اور جاتے زیدوں سے مخاطب ہوتے ہیں تاریخ تم جانتا نہیں کہ یہ نوجوان اٹھارہ سال کا نوجوان ہے اس نے کئی عزیدیوں کو واصلت جہنم کر دیا ہے اور تین دن کی پیاس ہے جو ادھر ترکتیو ہی دھوپ ہے ادھر ریکستان ہے اور جو اس نے اپنے ساتھ ہتھیار بانگے ہوئے وہ بھی سورج کی قبل سے وہ بھی قرمات جیسم کا جلا رہے ہیں تین دن کا بھوٹا پیاسا ہے اور تم میں سے کسی کم نے جورت نہیں کہ جاگر اسے مقابلہ کر سکے جب تاریخ بن عشس کو عمر بن سعید نے یہ کہا کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہے کہ کس کا لگتے جگر کس کا نورے نظر ہے بتاؤ اگر میں گیا تو مجھے کیا ملے گا عمر بن سعید کہتا ہے اگر تونے جا کے شہزادہ علیت پر کا مقابلہ کیا میں اتنے زیاد سے موسل کی حکومت لے کر تم میں دوں گا موسل کی حکومت تم میں دیں جائے گی تو تاریخ بن عشس کہنے لگا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں جا کر شہزادہ علیت پر سے مقابلہ کروں اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے دنیا دیں جائے اور دین دیں جائے میں تیئے کہ نہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا نہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اتنے زیاد سے موسل کی حکومت لے کر تم میں دوں گا جب اس نے وعدہ کیا تاریخ شہزادہ علیت پر کے مقابلے کے اندر آیا اور لیزے کوار کیا شہزادہ علیت پر اس کو وار بروتے اور پھر اپنے تلوار سے وار کرتے ہیں یہ کوئی عام بار نہیں ہے مولا علیت کا خون ان کی ربوں کے اندر پہتا ہے جب آپ نے تلوار ماری اس کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تاریخ وحیم کے واصل جہنم ہوا اس کا بیٹا امر بن تاریخ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ علیت پر ایک مقابلے کے اندر آیا تلوار کا وار کرتا ہے تلوار کے آپ اس کے وار بروتے پھر جب وہ وار کرتے ہیں وہی پہ واصل جہنم ہو جاتا ہے پھر اس کا دوسرا بیٹا تلہ بن تاریخ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آیا شہزادہ علی اکبر نے اس کی گریبان سے پکڑا اور اس کو اٹھایا اٹھا کے زمین پر پٹھا وہی پہ اس کی ہڈیاں ٹوڑ گئیں پسیوں ٹوڑ گئیں اور وہی پہ دم ٹوڑ گیا اس لیے کہ کسی عام کا ہاتھ نہیں لگا حضرت علی اکبر کا ہاتھ لگا ہے وہی پہ واصل جہنم ہو گیا پھر تھوڑ دیر گزری حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ پھر آئے اور آ کر اب بجان سے ہز کرتے ہیں بجان اگر چند گھونٹ پانی کے اور میں جائیں یزیدی سارے واصل جہنم کرنوں گا امام شہر رضی اللہ عنہ نے بیٹا اب دنیا کا پانی تو ہمارے نصیب کے اندر نہیں ہے اب جاؤ نانا جان کا جو حوض کوسر ہے جو تمہارے انتظار کے اندر ہے نانا جان کے ہاتھوں سے جانے کوسر پیئے جاؤ اللہ کی اس پورٹوں میں کرتا ہوں اور جا کر یزیدوں سے مقابلہ کرو شہزاد علی اکبر یزیدوں سے مقابلہ کرتے ہر طرف سے پیروں کی تلواروں کی بارش ہوتی ہے زخموں سے چور ہوتے اور بھوڑے کی ذیم سے فرش زمین پر آتے اور آواز ہیتے اپا جان مجھے پکڑی امیریں سنبھالیے امام سین رضی اللہ عنہ حضرت علی پر رضی اللہ عنہ اٹھاتے اور اپنی کون کے اندر سر رکھتے ہیں اور وہی کے شہزاد علی پر رضی اللہ عنہ جامع شہد انوز کرتے ہیں گلہ ناراتی ہر کوئی لائی کی ارداد لائی روڑوں میں پانیاں اوکھی انے ازگر ہتھان دے رچ پوہا دینا نالے پاہی کٹانیاں اوکھی انے یارو جھاکی نیزے دی نوک ہوتے گوہ یار دے پانیاں اوکھی انے دائم اکبر جوان تی لاش اٹھے ہنس انا ہوتا نہیں آؤں کی انہیں تو یہاں پر کوئی دھار کے اندر ایک فوت بھی ہو جائے تو سارا جہان سارے رشتہ دار دو سباب دلاسہ دیتے ہیں سبر دلاتے ہیں لیکن کسی کو سبر نہیں آتا اور بانجا امام سین رضی اللہ عنہ کہ اکتر لاشیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اکتر لاشیں لیکن اس کے باوجود بھی سبر کا پہار بنے ہوئے ایک آنسو آن سے نہیں نکلا جب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شادت ہوئی اٹھا کے خیموں کے اندر لائے خیموں کے اندر قرآن مچ گیا ہر ایک حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شادت پر آنسو بہاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سے تصویر مصطفیٰ جدا ہو گئی جن کو دیکھتے تھے حضور اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی آج ہم سے جدا ہو گئی آج ہم سے جوز موسیقی